بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا تھے ہم جو ہے نا وہ مین کیورڈ کیسے جو ہے نا وہ فائن کرتے ہیں کمپیٹیٹر کی لیسٹنگ سے دیکھیں ہمارے پاس کیورڈ ہوگا کسی پروڈٹ کا تو ہم اس کی ریسرچ کریں گے ہے نا اس کے بغیر ہم ریسرچ نہیں کر سکتے تو کسی بھی پروڈٹ کو ٹائپ سرچ کریں گے سرچ بار میں تو وہ ہمارے سامنے آئے گی پھر ہم اسے انیلائز کریں گے اس پر ٹولز ران کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس کیورڈ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے پروڈٹ کو ریسرچ کریں گے اس لیے ہمیں پہلے کیورڈ جو نا وہ دھونا پڑتا ہے تو ہم کیسے فائن کرتے ہیں ہم مین کیورڈ اپنی پروڈٹ کا کمپیٹیٹر کی لیسٹنگ سے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے نا چلتے ہیں ایمازون کی اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مین لیسٹ جو نا مین کیورڈ کیسے فائن کرتے ہیں کمپیٹیٹر کی لیسٹ سے فور جیمپر یہ ہمارے پاس ایمازون ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا ہم کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں ٹائپ کچھ نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم ٹائپ نہیں کریں گے سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی کیورڈ نہیں ہم نے کیورڈ ڈھوڑنا ہے تو میں کیٹیگری میں چلا جاتا ہوں کیٹیگری میں جانے کے بعد میں یہاں سے کوئی بھی کیٹیگری چیوز کر لیتا ہوں فر ایسے چھوڑو آپ اس کیٹیگری کی ضرور نہیں آپ ایسا کرو آپ بیٹس سیلن میں جاؤ بیٹس سیلن میں جانے کے بعد جو نہ آپ نہ یہاں پیسہ کر لو یہاں پہ آپ نیگٹیو سرنگ میتھل کرو ٹھیک ہے کوئی بھی ڈیجیٹ آر سے زیادہ ہونے چاہیے کام نہیں ایسے ٹائپ کرو ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے پاس دیکھیں ہم کتنی ٹائپ کی پروڈکٹ آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس پروڈکٹ آ گئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں سے کیٹیگری بھی جانے کر سکتے ہو اس کی کیٹیگری کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے کوئی بھی آپ فر میں آپ کو بتانے لگا ہوں مین کی ورڈ ٹھیک ہے تو آپ اسے اوپن کر لیتے ہو ٹھیک ہے اب اوپن کرنے کے بعد جب یہ ہم نے ایک پروڈکٹ اوپن کی ہے اب ہم نے اس کی لیسٹنگ میں سے مین کی ورڈ نکالنا آپ دیکھیں اس میں لکھا تھاری پی لکھا ہے فٹنس ٹیم میں ٹریننگ ٹیوبز ہیں لیکز انکل سٹیپ ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں کی ورڈز ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان میں سے یہ ٹائپ کر کے دیکھ لینا ہے ہم نے جب یہاں پہ ٹائپ کرنا نا مین کی ورڈز اس میں سے نکالنے کے بعد تو ہمارے پاس جو نا وہ پورے ایک پیج جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر ایک ہی طرح کی پروڈکٹ نظر آئے ہمیں ٹھیک ہے اگر ایسا ہوگا تو ہمارا یہ مین کی ورڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی فردہ جو نا وہ ڈیٹیل اس کی سرچ کریں گے اس کے ہم کمپوٹیٹر کو انیلائز کریں گی ریورٹ سیسن کریں گے ٹھیک ہے ان کی سیلز وغیرہ سار کچھ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ہم مین کی ورڈز دیکھ لیتے ہیں ہم مرچنڈ میں جا کے اس کا سرچ والیم چیک کرتے ہیں اگر تو اس کا سرچ والیم پچاس ہزار سے اوپر ہوتا تو سمجھیں کہ وہ مین کی ورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے فرد میں پر ہمارے پاس یہ ایک لیسٹ ہے ایک کمپوٹیٹر کی ہے ہم اس کے جو آنا اس میں سے فائن رکھتے ہیں مین کی ورڈز اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں فٹنس جن وغیرہ ٹریننگ ٹیوبز اگر ہم مسل ٹریننگ ٹیوب لکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسل ٹریننگ ٹیوب میں ہمارے پاس کیا آتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے مسل ٹریننگ ٹیوب لکھا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ پوڈکٹ آ دیا ٹھیک ہے اب اس کی ورڈ یہ اسے بھی ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہا چیزیں ہیں یہ کی طرح کی پوڈکٹ ہے ساری دیکھیں اب ہمارا ہمارا بسی کے لیے وہ کیا پوڈکٹ تھی یہ تھی یہ والی اب دیکھ سکتے ہو یہ ڈیفرنٹ ہے اس میں یہ ڈیفرنٹ ہے تو اس سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مین کی ورڈز نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی ڈیفرنٹ ہے جبکہ ہماری تو یہ پوڈکٹ ہے یہ گیا نا تو آپ نے ایسے ہی نا ان پوری لیس میں سے کی ورڈز ٹائپ کر کے دیکھ لینا اگر تو پورے پیج میں ایک ہی طرح کی پوڈکٹ آئے گی تو وہ آپ کا مین کمپکٹیٹر ہے بہت ساری مین کی ورڈ ہے ٹھیک ہے پھر اس کی فردر ڈیٹیل آپ کی فردر جو رہا ہے وہ اس کے اوپر سرچ کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس یہ تو ہمارا مین نہیں ہے ہمارا مین کی ریکوارمنٹ ہے کہ اگر ہم ٹائپ کریں تو پورے پیج پہ ہمارے پاس یہ پوڈکٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے ہم دیکھ رہتے ہیں یہ لیٹس ریزسٹنس بین سیٹ ہم یہ ریزسٹنس بین سیٹ لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پورے پیج پہ یہ ہی آتا ہے ریزسٹنس بین سیٹ تو اسے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب دیکھتے ہو پورے یہ بھی ایک ریزسٹنس بین ہے ٹھیک ہے تو بین کی ٹائپ ہے اب دیکھ سکتے ہو پورے پیج پہ یہ دیکھیں یہ بھی بین ہے یہ سارے بین کی ٹائپ ہیں ہمارے پورے پیج پہ جو ہمارے ایک ریزسٹنس بین آ چکا ہے تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارا مین کیورڈ ہے ٹھیک ہے ہم پھر اس کے مین کیورڈ سے ہم ریسرچ فرد کریں گے وہ کیسے کریں گے جیسے ہم نے ٹائپ کیا ہے ہم اس کے جو پہلے یہ سپانسر ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم ان کو جو ہمارے پاس یہ ہمارے مین کمپیٹیٹ ہے فرسٹ سیکنڈ ٹھلڈ فورٹ ہم ان کا ریورٹ سیسن کریں گے ان کے اوپر ہم سارا کچھ ان پر میں ہیلیم ٹین رن کریں گے مرچنڈ ویلٹ رن کریں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ جنرل سکوٹ جو ہم رن کریں گے اور اپنی جو پرڈک ریسرچ ہے وہ پونٹینیو کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارا مین کیورڈ ہے ٹھیک ہے ہم اس سے آگے فردہ جنر ریسرچ کریں گے اپنی پرڈکٹ ٹھیک ہے اگر ہم اس پرڈکٹ کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی اور پرڈکٹ میں چلے جاتے ہیں فرزمپل بیس سیلرر میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے نائیگیٹیو سٹنگ سے کیا تھا بیس سیلرر میں جانے کے بعد میں جاتا ہوں کہ میں نا یہاں پر چلتا ہوں آفیس کی پرڈکٹ میں چلتے ہیں یہ آفیس پرڈکٹ میں چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ہر وہ چیز آ چکی ہے جو گیا ہے ایک بیس سیلر ہے ڈیفرنٹ طرح کیا اور ساری جو ہیں وہ آفیسر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے مین کیورڈز کیسے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں مین کیورڈ کے بغیر آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس پرڈکٹ کا کیورڈ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک پرڈکٹ ہٹ بک کرنے کی تقنیق سے ہوتی ہیں ہم سوشل میڈیا سے آئیڈیا لیتے ہیں ہم یوٹیوب سے لے لیں فیس بک سے لے لیں گوگل سے لے لیں کئی سے بھی آئیڈیا لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ایک پرڈکٹ ہے پھر ہم اس کا مین کیورڈز دیکھتے ہیں پھر اسے ہم ایمازون پر سرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر مرچنڈ ورلڈ رن کرتے ہیں پھر ہمیں اس کا ہم صحیح طریقے سے انیلائز کر پاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سے کوئی لیسٹ نہ اٹھاؤں گا اس میں سے آپ کو مین کیورڈز جو ہیں وہ نکال کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ایڈیا ہوگا مین کیورڈز کیسے نکالتے ہیں اور مین کیورڈ کے بغیر جو ہے نا آپ ریسرچ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ساری ایسے ہی اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے اسے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم مین کیورڈز کیسے نکالیں گے یہ بیسکلی ہمارے پاس ایک میموری فارم سیٹ کی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کافی کچھ لکھا ہے کمپیوٹر لیپ ٹوپ میک ڈوریبل انگ کمفرٹیبل لائٹ ویٹنگ فار ایزی ٹائپنگ اینڈ ریلیف تو یہ ہمارے پاس بیسکلی جی مرمکر فارم سیٹ کی وڑڈ پیسٹ ہے ٹاڈ پیڑ بگر ہے اس کی لیے ہم بیسکلی جاں دیکھیں ہیں ہمارے سامنے دیکھیں ہمیں سارسی بات ہیں ہمارے پاس یہ چیز نہیں جائے گی اب میں لکھتا ہوں آپ کو پئیڑ ریلیف پئیڑ ریلیف لکھتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ مسل سے لیٹیڈ آئیے ویسے میٹسن وغیر آگئی ہیں تو یہ تو ہمارا مین کی وز بلکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ نے ایسے ہی اسے تیک لینا ہے اب اس پہ اوپر دوسرا ہمارے پاس جا تھا وہ تھا ہمارے پاس یہ میمری فارم سیک کی بورڈ ریسٹ ریسٹ پیڈ ہم اگر ریسٹ ریسٹ پیڈ لکھتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے آئی ہوپ کیا ایسا ہوپ دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس میں سے دیکھیں ہم لکھا ہوا ہے میمری فارم سیک کی بورڈ ہم لکھتے ہیں کی بورڈ ریسٹ ریسٹ پیڈ یا ہم ریسٹ ریسٹ پیڈ لکھتے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ ٹائپ کیا ہے تو ہمارے پاس پورے پیج پہ جیسے کہ اسے ہم دیکھ لیاں پرودکٹ آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ پڑھائیے یہ ماؤس کے لیے ہے یہ بھی اس کے کی بورڈ کے لیے ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں نا اپنے اپنے مین کمپیٹیٹر کے کیورڈ لسٹ میں سے لسٹنگ میں سے ہم اپنا ٹائٹل میں سے ہم اپنا مین کیورڈ نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں پورے پیج پہ ہمارے پاس یہ ماؤس پیڈ ہے ٹھیک ہے کیبورڈ پیڈ ہے ریسٹ پیڈ ہے تو آپ اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی کچھ دیکھنا چاہو تو آپ ایسے موبائل فون میں جا کے کچھ بھی ٹائپ کر کے انٹریکٹ یہاں سے کیٹیگری میں جا کے آپ اپنا کیورڈ جو ہے نا وہ فائنڈ کر سکتے ہیں جو ہے کیٹیگری میں جاتے ہیں جو ہے نا انٹر کرو گے انٹر کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس جیسے دیکھیں ہمارے پورٹکٹ آپ کے سامنے آگئے ہیں تو آپ اسے سمپلی کیا کرو گے یا یہاں پیاسے نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے کٹیگری میں جائیں گے کٹیگری میں جانے کے بعد آپ جا نا ہومنگارڈ میں جا کے وہاں سے جو ہے نا ہم جو نا میں کیورڈ نکالیں گے اپنے کسی کمپیٹیٹر کے ٹائٹل سے اس کی لیسٹنگ سے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس طرح سے ہم جوانا اپنا اپنے کمپیٹیٹر کی لیسٹنگ میں سے مین کیورڈ نکالتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم یہاں پر ٹائپ کریں کوئی کیورڈ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جوانا پورے پیجیو پر اگر ایک ہی طرح کی پروڈکٹ آتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایک مین کیورڈ ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں پر لکھتا ہوں ایل ای ڈی سٹائیب ایل لائٹ ٹھیک ہے اب میں نے یہ لائٹ یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے اب میرا کہنے کو بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ دیکھیں اب پورے اب جہاں تک نظر موڑیں گے پورے پیج پر سیکنڈ پر بھی چلے جائیں گے ٹھل پر بھی چلے جائیں گے تو ہمارے پاس یہی چیز آئے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مین کیورڈ ہے ہمارا تو آپ نے بھی آپ کو یہ نہیں کہ یہاں سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں جب آپ کے پاس مرچنڈ ورلڈ ہے تو آپ مرچنڈ ورلڈ سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مین کیورڈ کیسے فائن کرتے ہیں ٹھیک ہے کمپیٹریٹر کا آج آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ ہم کیونکہ اگر آپ پورڈکٹ ریسرچ کرو کرو گے نا تو آپ کو اس چیز کا لازمی علمانہ چاہیے کیونکہ پورڈکری سرچ کیورڈ کے بغیر نہیں ہوتی ہے ہمیں پہلے کیورڈ ڈونڈنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم اسے ٹائپ کرتے ہیں امازون کے سر سے باہر پر ٹھیک ہے اس کے بعد اسے ہم ٹوز کے اوپر رن کرتے ہیں پھر ہمیں ان کا ڈیٹا ملتا ہے کمپیٹر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ آئی ہوگی کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کی ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ جو ہے نا کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں میں اس کا آنسر دوں گا جیسے میں دیکھوں اسے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ ایمازون کا کوٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے ساتھ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ڈسٹرپشن میں نمبر مل رہے گا میں آن لین کوٹ سے سکھاتا بھی ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک ویرچول اسسنٹ کی ضرور تھا تو پھر بھی آپ میرے سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ناک